بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انشاءاللہ ایکسرزائز ٹونٹی پوائنٹ تھری کا کوسن نمبر فور سالف کرنے جارہے ہیں کوسن نمبر فور کا فرسٹ پارٹ اور سیکنڈ پارٹ دونوں میں نے یہاں سالف کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو جو کامن چیزیں ہوں گی وہ میں نے ایک ہی بار لکھی ہیں ٹھیک ہے باقی جو جو ڈفرنس آرہے ہیں دونوں پارٹس کا ہم انشاءاللہ اچھی طرح یہاں پہ دیکھیں گے کہ کس طرح سالف ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو کوسن نمبر فور آپ کے پاس ہے find the value of m m کی value آپ نے معلوم کرنی ہے if ٹھیک ہے تو پارٹ ون کیا کہتا ہے کہ ہم نے m کی value معلوم کرنی ہے if sum of sorry if the roots of the equation ایک equation ہے x square minus 5x plus 2m is equal to zero اس equation کے جو roots ہیں ٹھیک ہے تو وہ roots جو ہیں differ by one differ by one کا مطلب یہ ہے differ difference سے ہے ٹھیک ہے تو differ by one کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں one کا فرق ہے ٹھیک ہے یعنی جیسے اگر ایک 9 ہے ایک 10 ہے تو دوسرا 9 ہے اگر ایک 11 ہے تو دوسرا 10 ہے یعنی one کا difference ہے one کی کمی ہے one کا فرق ہے ٹھیک ہے تو ہمیں اس حساب سے اس question کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے شروع میں آپ کے پاس یہ ہی ہوگا part 1 ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے solution لکھیں گے اس کے بعد since the equation is ٹھیک ہے equation لکھیں گے x square minus 5x plus 2m is equal to zero اب quadratic equation ہے ٹھیک ہے quadratic formula کے حساب سے ہمارے پاس a1 آ گیا b ہمارے پاس minus 5 آ گیا c ہمارے پاس 2m آ گیا ٹھیک ہے now اب چونکہ alpha and beta دو roots ہوتے ہیں تو ان دونوں roots پہلے sor نکالیں گے جیسے تمام قصصوں میں کرتے آئیں پھر por نکالیں گے ٹھیک ہے تو اگر sor ہم نکالیں گے تو a plus b is equal to minus b upon a ٹھیک ہے تو b ہمارے پاس minus 5 ہے اس کی value ہم put کر دیں گے اور c ہمارے پاس sorry a ہمارے پاس 1 ہے اس کی value put کر دیں گے ٹھیک ہے تو sum of square ہمارے پاس آ جائے گا minus into minus plus plus 5 ہو جائے گا نیچے 1 ہے one denominator ہو تو اس کو لکھتے نہیں ہیں لہٰذا ہم نے اس کو ہٹا کر یہاں پر sor sum of roots ہمارے پاس 5 آ گیا ہے ٹھیک ہے product of roots ہم نکالیں alpha into beta is equal to c upon a جیسے ہم پہلے نکالتے آئیں c ہمارے پاس 2m ہے a ہمارے پاس 1 ہے دونوں کو divide کیا ہم نے تو ہمارے پاس 2m p o r آ گیا اب ہمارے پاس sorb ہے اور p o r بھی ہے now according to the given condition اب ہمارے پاس condition دی گئی تھی شروع میں ہمیں بتایا گیا تھا کہ both roots differ by one ٹھیک ہے means alpha alpha میں سے اگر ہم بیٹا کو minus کریں تو ہمارے پاس one آئے گا ایک کا فرق آئے گا ٹھیک ہے یہی condition ہے جو دی گئی ہے ہمیں ڈیفر بائی ون ٹھیک ہے alpha minus beta is equal to one ٹھیک ہے یہ condition ہمیں دی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا اب اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا ٹھیک ہے ہمارے پاس ایک فارمولا آ رہا تھا جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا میں اس کو اوپر بلکہ یہاں سے میں تھوڑا سا مٹا دیتا ہوں یہ ہم ابھی دیکھیں گے تو میں یہاں پہ کر لیتا ہوں اس کو ٹھیک ہے ہم نے شروع میں ایک جگہ کیا تھا جب فارمولاز کو ہم ڈسکس کر رہے تھے alpha plus beta minus 4 alpha beta ٹھیک ہے hold ٹھیک ہے یہ اس کا ار تھا تو اگر ہم دونوں سائٹس کو squaring by squaring both sides کریں تو ہمارے پاس آ جائے گا a minus b whole square is equal to a plus b whole square ٹھیک ہے اور minus 4 sorry a نہیں alpha minus beta whole square ٹھیک ہے یہاں سے square root ہڑی آئے گا آپ کے پاس آ جائے گا alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 alpha beta square root یہاں سے ہڑی آئے گا اور اس پر square آ جائے گا ٹھیک ہے تو یہی ہم نے یہاں پہ کیا ہم اس کو یہاں پر بغیر squaring both sides کے بھی کر سکتے تھے لیکن یہ زیادہ صحیح ہے کہ ہم squaring both sides کر لیں تاکہ اگری جگہ ہمارے پاس یہاں سے square root ہڑی آئے ٹھیک ہے ہم نے کیا کیا by squaring both sides دونوں side square لیا ہم نے a minus b whole square is equal to one whole square ٹھیک ہے اب reference دیں گے ہم اس فارمولے کا یہ اس فارمولے کا میں نے یہاں سے reference لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم اس reference کی جگہ یہ فارمولے لکھیں گے as a minus b whole square آہ سوری alpha minus beta whole square is equal to alpha plus beta whole square minus 4 a b ٹھیک ہے پھر اس کی جگہ جو یہاں لکھا ہے ہم اس کو change کر دیں گے یہاں ہمارے پاس one ہی آ جائے گا ٹھیک ہے اب alpha plus beta کی value ہمارے پاس یہاں تھی five ٹھیک ہے وہ ہم نے لکھ دی اور alpha into beta کی value ہمارے پاس two m وہ ہم نے لکھ دی five کا square نکالیں گے 25 four into two m minus four into two m minus eight m ٹھیک ہے اب یہاں آپ کے پاس یہ minus eight m ہو جائے گا یہ one ہے یہاں آ کر minus one ہو جائے گا twenty five minus one is equal to eight m ٹھیک ہے دونوں کی جگہ change کر دیتے کیونکہ variable this side ہونا چاہیے eight m is equal to twenty four ہمارے پاس آ جائے گا eight کو ادھر لے جا کر divide کر دیں گے eight one zero eight eight three zero twenty four m کی value ہمارے پاس three آ جائے گی ٹھیک ہے part two بھی یہاں دیکھ لیتے ہیں part two ہمارے پاس ہے find the value of m m کی value معلوم کرنی ہے if the roots of equation x square minus eight x plus m plus two is equal to zero ٹھیک ہے اب یہاں کیا ہے یہاں one ہمارے پاس a ہمارے پاس one ہے b ہمارے پاس minus eight ہے اور یہ پورا ہمارے پاس c ہے ٹھیک ہے ہم اسی طرح values کو نیچے لکھ دیں گے a is equal to one b is equal to minus eight c is equal to m plus one ٹھیک ہے اسی طرح لکھیں گے if alpha and beta two roots of the equation then sor sum of roots ہمارے پاس آ جائے گا a alpha plus beta is equal to minus b upon a ٹھیک ہے b ہمارے پاس minus eight ہے وہی value ہم پوٹ کریں گے minus into minus plus ہو جائے گا eight upon one آ جائے گا value ہمارے پاس یہاں eight آ جائے گی product of roots میں ہمارے پاس alpha into beta is equal to c upon a ہے c ہمارے پاس m plus two ہے اور a ہمارے پاس one ہے m plus two upon one is equal to m plus two یہ ہمارے پاس por آ جائے گا اسی طرح according to the given condition یہاں condition کیا تھی differ by two جو دوسرا قصصہ نے اس میں differ by two ہے لہٰذا alpha minus beta ہم لکھیں گے two ٹھیک ہے اسی طرح by squaring both sides ٹھیک ہے alpha minus beta whole square is equal to two whole square ہو جائے گا reference یہی دیں گے جیسے پہلے question میں ہم نے دیا ٹھیک ہے یہ والا reference ٹھیک ہے اسی طرح change کر دیں گے a minus b whole square کو ہم change کر دیں گے plus b whole square minus four alpha beta is equal to four ٹھیک ہے میں بار بار اس کو a b بھی کہہ رہا ہوں لیکن یہ alpha beta یہ بات یہ حد رکھے گا جن کے ایک جیسی figure ہیں ان کی تو تھوڑا بہت change ہو جاتا ہے بہرحال یہاں alpha and beta استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے یہاں بھی minus ہو جائے گا یہاں بھی minus ہو جائے گا آگے four is equal to کر کیا آ رہے ٹھیک ہے اب آپ کیا کریں گے کہ four m یا minus کے ساتھ ادھر آپ لے جائیں تو plus کے ساتھ ہو جائے گا یہ four یہاں کر minus کے ساتھ ہو جائے گا 64 minus eight minus four is equal to four m پوری value میں نے اسی طرح لکھ دی ہے بیچ والا سٹپ میں نے نہیں لکھا آپ چاہیں تو لکھ سکتے ٹھیک ہے پھر 64 میں سے four گئے 60 پھر minus eight 52 four m is equal to 52 یہاں multiply ہو رہا ہے four ادھر جا کر divide ہو جائے گا m is equal to 52 upon four four سے جب ہم divide کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا 13 m is equal to 13 یہاں آپ کے پاس question number four کے دونوں parts آسان ہیں تھوڑی condition different تھی ہم نے اسی حساب سے condition کو change کر دیا ہے باقی question ویسے ہی easy ہے تھوڑے سے یہ فارمولیں آپ نے یاد رکھنے ٹھیک ہے اب نیکس انشاءاللہ ہم question number five کو solve کریں question number five آپ کے سامنے find the value of ہے ٹھیک ہے if question number part one اس کا کہتا ہے دو part one اور two دونوں میں ہمیں k کی value معلوم کرنی ٹھیک ہے part one میں کہتے ہیں کہ if the roots of the equation on ٹھیک ایک equation ہے ٹھیک 5x square minus 7x plus k minus 2 is equal to 0 satisfy the relation 2 a plus 5 b is equal to 1 یہ relation اب ہم نہیں لکھی ہے اس کو ہم last میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو بہرحال ہمارے پاس equation ہے ٹھیک ہے تو اس کی جو roots ہیں وہ اس relation کو satisfy کرتی ہیں یعنی جو اس کی alpha اور beta جو roots ہیں ان کو اگر ہم fit کریں اس relation میں جو ہمیں دیا ہے 2 a plus 5 b ٹھیک ہے میں یہاں لکھ دیتا ہوں first part میں ہمیں relation دیا گیا ہے 2 alpha plus 5 beta is equal to 1 اور دوسرے میں ہمیں relation دیا ہے 7 alpha minus 3 beta 7 alpha minus 3 beta is equal to 18 ٹھیک ہے تو اس کی جو roots بن رہی ہیں اس equation کی ان کو یعنی alpha اور beta کو اس equation میں پہلی equation میں ہم رکھیں تو ہمارے پاس answer 1 آگئے گی یعنی اس equation کو اس relation کو satisfy کریں ٹھیک ہے اس صورت میں ہمیں k کی value بھی معلوم کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی ہمیں یہاں پر اصل جو معلوم کرنا ہے وہ k value ٹھیک ہے تو ہم اس پہلے ہم sum of roots نکالیں گے پھر product of roots نکالیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم alpha اور beta کی value معلوم کریں alpha کی value معلوم کی beta کی value معلوم کی ٹھیک ہے اس کے بعد ان values کو آگے میں نے بھی یہ سن کیا نہیں اس کو میں انشاءاللہ سامنے کروں گا ٹھیک ہے نا alpha اور beta کی values کو جب اس equation میں ہم رکھیں گے تو یہ equation کو satisfy کر دے گا ٹھیک ہے اور k کی value بھی ہمارے پاس آ جائے گی تو almost condition ہمیں دیئے صرف condition کے حساب سے ہم change کریں sor اور p.or کا process وہی ہوگا دونوں points دونوں question میں نے آپ کے سامنے رکھیں first part بھی second part بھی ٹھیک ہے ان کو ہم یہاں solve کریں تو first part پہ جو equation ہمیں ملی 5x کر minus 7x plus k minus 2 is equal to 0 یہاں اگر ہم دیکھیں quadratic equation ہے a ہمارے پاس 5 ہے b ہمارے پاس minus 7 c ہمارے پاس k minus 2 ہے ٹھیک ہے آگے اسی طرح لکھیں گے if alpha and beta two roots of the equation then sor alpha plus beta یعنی some of roots ہمارے پاس آیا 7 upon 5 اب ایک چیز ہم نے اور یہاں add کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس value سے ہم beta کی value معلوم کر لیں گے تاکہ ہم اس کو یہاں condition میں fit کر سکیں ٹھیک ہے تو وہ کیسے معلوم ہوگی beta alpha کو اس side لے چلے جائیں گے تو ہمارے پاس آجائے گا beta is equal to 7 upon 5 minus alpha یہ اس question میں آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایک step آپ مزید کریں گے sor میں sum of roots میں ٹھیک ہے اب یہاں آپ کے پاس beta کی value آجائے گی اس کو آپ بنا دیں گے equation 1 product of roots آپ کے پاس آرہ ہے sorry یہاں k upon 2 minus 5 k upon 2 upon 5 ٹھیک ہے sorry k minus 2 upon 5 k minus 2 اور a کی value 5 ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس equation 2 آگئی یہاں beta کی value equation 1 اور a into b کی value آپ بنا لیں equation 2 ٹھیک ہے now according to the condition 2 alpha plus 5 beta is equal to 1 by putting equation 1 is equation 1 کو ہم ادھر ہمیں یہاں beta کی value معلوم ہو رہی ہے beta کی value کی جگہ put کریں ٹھیک ہم 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 ٹھیک 5 ملٹیپلائے ہوگا 7 upon 5 سے cancel ہو جائے 7 آ جائے 5 ملٹیپلائے ہوگا minus alpha سے minus 5 alpha آ جائے گا دونوں سے ملٹیپلائے ہوگئے 5 ٹھیک ہے نیچہ آپ کے پاس آگیا 2 alpha plus 7 minus 5 alpha is equal to 1 ٹھیک ہے یہ minus 5 alpha ہے یہ 2 alpha ہے دونوں کو plus minus کریں آپ آپ کے پاس minus 3 alpha آ جائے گا یہ 1 ادھر plus ہے ادھر آ کر minus ہو جائے 7 minus 1 is equal to 0 ٹھیک ہے تو یہاں value آپ کے پاس آگئی minus 3 alpha plus 7 minus 1 is equal to 0 7 میں سے 1 نکال لیں minus 3 alpha plus 6 is equal to 0 6 کو دھر لے کر چلے جائے minus 3 alpha is equal to minus 6 ٹھیک ہے ویسے آپ minus sign یہاں بھی دونوں طرف cancel کر سکتے ٹھیک ہے اور بعد میں بھی cancel کر سکتے میں یہ cancel کر دیتا ہوں اس حساب سے change بھی کر دوں گا یہ ٹھیک ہے یہاں آپ کو ضرورت نہیں یہ لگانے کی ٹھیک ہے dividing both side by 3 ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آگیا alpha is equal to 2 alpha کی value آپ کو معلوم ہو گئی ٹھیک ہے اب اس value کو آپ رکھیں گے equation 1 میں تاکہ آپ کو beta کی value پتہ چل جائے by putting alpha is equal to 2 in equation 1 یہ steps یاد رکھنے آپ نے باقی آپ کے لئے آسانی ہو جائے گی میں نے جیسے کہ پہلے بتایا sor معلوم کریں por معلوم کریں پھر alpha کی value معلوم ہو جائے گی اس ایک step کی وجہ سے پھر اس value کو put کریں اس equation 1 میں تو ہمارے پاس beta کی value بھی آ جائے گی alpha is equal to 2 in equation 1 equation 1 میں put کی ہم نے یہ آگئے 2 alpha کی جگہ پہ بیٹا is equal to 7 upon 5 minus 2 lcm نکال لیں ہم وہ 10 ہو جائے گا 7 minus 10 upon 5 بیٹا کی value آپ کے پاس آگئی minus 3 upon 5 ٹھیک ہے یہاں تک یہ ہو گیا ہے باقی جو ہے وہ میں آپ کے سامنے کرتا ہوں اس کو میٹا لوں تو اب ہم alpha beta کی value رکھیں equation 2 میں اصل میں یہاں تھوڑی سی changing کر لیں ہم یہ ہے آہ اس کو آپ میں زیادہ نہیں کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے یہ سے کر لیں alpha into beta is equal to k minus 2 upon 5 ٹھیک ہے یہ اس طرح وہاں پہ بھی اس طرح ہوگا تو یہ equation 2 میں alpha اور beta کی value رکھتے ہم ٹھیک ہے alpha کی value ہمارے پاس آ رہی ہے 2 اور beta کی 2 into minus 3 upon 5 is equal to k minus 2 upon 5 یہ alpha اور beta کی value ہم نے یہ change کر دی ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس آجائے گا 6 minus 6 upon 5 is equal to k minus 2 upon 5 ٹھیک ہے ویسے تو یہاں میں cancel کر سکتا ہوں ٹھیک ہے لیکن میں سکو side لے چلے جاتا ہوں minus 6 upon 5 multiply by 5 divide ہو رہا تھا is equal to k minus 2 cancel out ٹھیک ہے minus 6 is equal to k minus 2 ٹھیک ہے minus 6 plus 2 is equal to k 4 is equal to k minus 2 minus i dher l plus 2 ہو gya minus 6 plus 2 4 k roots sum of roots آ جائے گا alpha plus beta is equal to minus b upon a b minus 2 ہے minus into minus plus 2 upon 3 value آگئی alpha plus beta کی یہ ایک step یہاں پر بھی آپ نے بڑھانا ہے alpha کو ادھر لے جائیں گے minus alpha ہو جائے گا ٹھیک ہے product of roots یعنی beta کی value 2 upon 3 minus alpha آجائے گی product of roots alpha into beta c upon a c آپ کے پاس 7k plus 2 اور a آپ کے پاس 3 ٹھیک ہے a آپ کے پاس آگیا 3 7k plus 2 upon 3 یہ آپ کے پاس آگئی equation 2 جیسے یہاں آ رہی تھی alpha into beta now according to condition condition آپ کے پاس یہ دی ہے اس میں fit کرنا ہے ہم نے alpha کی value ہمارے پاس آگئی تھی یہ ٹھیک ہے بلکہ نہیں beta کی یہ آگئی ٹھیک ہے تو ہم by putting equation 1 یعنی اس میں beta کی value میں ہم equation 1 رکھیں گے تو ہمارے پاس beta کی value میں آجائے گا 2 upon 3 minus alpha ٹھیک ہے 7 alpha minus 3 into 2 upon 3 minus alpha is equal to 18 3 to 6 ٹھیک ہے اور ادھر بھی multiply ہو جائے گا minus minus اور minus into minus plus یہاں minus into plus minus ہو جائے گا minus into minus plus ہو جائے گا ٹھیک ہے now اب آپ کے پاس 7 alpha minus 6 upon 3 plus 3 alpha is equal to 18 ٹھیک ہے 7 alpha plus 3 alpha 10 alpha ٹھیک ہے اور یہ 6 upon 3 ہے cancel کر لیں آپ اس کو بے شک ٹھیک ہے نہ بھی کرنا چاہے تھے کہ minus 2 آپ کے پاس آجائے گا cancel ہو کے میں یہاں cancel نہیں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو 10 alpha minus 2 is equal to 18 minus 2 دہ جائے گا plus ہو جائے گا 10 alpha is equal to 20 دونوں سائٹ کو 10 سے divide کر دیں alpha کی value 2 آجائے گی ٹھیک ہے put alpha in 2 alpha is equal to 2 in equation 1 اس equation میں رکھیں تاکہ beta کی value ہمیں معلوم ہو جائے ٹھیک ہے یہ ہم نے رکھا تو ہمارے پاس alpha کی جگہ پہ 2 آجائے گا یہ ٹھیک ہے تو 2 upon 3 minus 2 LCM لیں گے ادھر 6 ہو جائے گا 3 سے 2 divide ہوں گے 2 minus 6 minus 4 upon 3 beta کی value آگئی ٹھیک ہے اب اس کی value alpha اور beta کی value کو ہم اس equation میں رکھیں گے جو ہمارے پاس ہے یہاں میں نے لکھا نہیں ہے لیکن آپ اسی طرح لکھیں گے alpha into beta is equal to 7k plus 2 ٹھیک ہے اور یہ لکھیں گے کہ by putting the value of alpha and beta in equation 2 ٹھیک ہے تو alpha کی value ہے آپ کے پاس 2 اور beta کی value آپ کے پاس minus 4 upon 3 is equal to 7k plus 2 upon 3 ٹھیک ہے 2 4s are 8 minus 8 upon 3 is equal to 7k plus 2 upon 3 اسی طرح 3 ادھر لے جائیں minus 8 upon 3 minus 8 upon 3 into 3 is equal to 7k plus 2 3 into 3 cancel ٹھیک ہے minus 8 is equal to 7k plus 2 minus 8 minus 2 plus 2 ڈھر لے کر آجائیں is equal to 7k یہ آپ کے پاس آجائے گا minus 10 is equal to 7k ٹھیک ہے arrange کر لیں 7k is equal to minus 10 k کی value آپ کے پاس آجائے گی minus 10 upon 7 یہی آپ کا آنسر ٹھیک ہے تو I hope یہ دونوں پارٹس آپ کو کوسن نمبر 5 اچھی طرح سمجھ میں آگئے ہوں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس کلاس میں انشاءاللہ کوسن نمبر 6 last question اس کو سالف کریں گے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئی اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ